ہماری پاس ٹیمز ہیں وہ تقریبا ہم ایسے لے سکتے ہیں کہ ہر ٹیم ہماری پاس ٹیمز ہیں ایسے لئے پشاور ظلمیں ہیں وہ کپی کے کو کار رہی ہیں کوئٹا گلیڈیٹرز جو ہے وہ بلوچستان کو کار رہی ہیں اور لاور کلندرز پنجاب کو کار رہی ہیں ملتان سلطان سود پنجاب کو کار رہی ہیں اسلامباج جو ہے وہ فیڈرل کو کار رہی ہیں اسلامباج جو ہے ٹھیک ہے بہت اچھا کمبنیشن ہے اچھا چیز ہے لیکن کچھ علاقوں کی رپریزنٹیشن ابھی رہ گئی ہے بی ایسے ل میں جیسا کہ فاٹا جیسا کہ کشمیر جیسا کہ گلگت بلدستان تو میرے خیال میں اگر وہ تین ٹیمیں بھی ہم ایڈ کر لیں تو ایک تو ہمارے پاس ٹیمیں زیادہ ہو جائیں گی ٹیلنٹ زیادہ آئے گا ان ان علاقوں سے لڑکے نئے آئیں گے ٹیلنٹ ہمارے پاس زیادہ ہوگا اور میچز بھی زیادہ دیکھنے کو ملیں گے اس وجہ سے یہ تین ٹیمیں ایڈ کی جائیں جیسے مثال کے طور پر جی بی جائنٹس فاٹا فائٹرز اور کشمیر نائٹس سو یہ تین علاقے تین نئی ٹیمیں نئے لڑکے اور پورے ملک کی ریپرزنٹیشن اس میں ہوگی اور ساتھ یہ جو سکیجول ہم رکھتے تھے فیب لاس سے لے کے مارچ پورا وہ ہم رکھتے تھے ایڈ ایڈ کے والے سے لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے میچز ڈسٹرب ہو جائے تو اگر ہم اس کو اپریل میں رکھ لیں ہر سال تاکہ میچز جو ہیں وہ مس نہ ہو لوگ ظاہر ہے اپنے ٹکٹ لے کے آتے ہیں اپنا ٹائم نکال کے آتے ہیں آگے اگر بارش ہو جاتی ہے میچ نہیں ہوتا تو یہ سکیجول بہت ڈسٹرب ہوتا ہے تو یہ ایک چھوٹا سا ادنا سا سجیشن ہے پی سی وی کے لیے اگر وہ اس کو کنسیڈر کرنا چاہے شکریہ شکریہ